اسلام علیکم میں حمد آت سومرو وزیر آزم عمران خان پر استفعے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے دباؤ پہلے موجود تھا اب بڑھ رہا ہے اور عالم یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اپنی جماعت کے اندر وضاحتیں دینی پڑھ رہی ہیں اور یہ دباؤ اس حد تک بڑھ چکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو اپوزیشن کی ایک بات نہیں مانتی جو ہر معاملے میں اپنی ہڑ درمی پر قائم رہتی ہے وہ حکومت قومی اسیمبلی کا اجلاس جو منی بجڈ کے لیے بلایا گیا تھا اس کی کاروائی معتل کر کے مری کے سانحے پر بحث پر مجبور ہوئی ہے تو آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا اور یہ جو سانحہ مری ہے یہ عمران خان صاحب کی سیاسی کردار سیاسی کریئر پر اتنا بڑا داغ ہے کہ عمران خان صاحب جو مرضی چاہے یہ دھل نہیں سکے گا عمران خان صاحب کی کارکردگی کوئی اچھی نہیں تھی اب اچھی ہونے کی توقع بھی نہیں ہے لیکن جتنی مرضی اچھی ہو جائے یہ والا کلنگ کا داغ عمران خان صاحب کی حکومت کی کیونکہ کارکردگی کا داغ ہے نا یہی مری تھا یہی مرفباری ہوتی تھی اور کوئی اتنا وہ کبھی اس طرح مسائل نہیں ہوئے بلکہ میں سن رہا تھا قومی اسیبلی میں شہباز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے دور میں کس طرح کتنے کتنے فاصلے پر کیمپس قائم ہوتے تھے تاکہ کہیں اگر کوئی سیاہ فس جائے کہاں کہاں گاڑی کھڑی وہ جو سڑک خالی کرنے کے لیے سڑک کھلوانے کے لیے وہ جو چیزیں ہوتی تھی سہولتے ہوتی تھی کہاں کہاں ڈوزرز کھڑے ہوں گے کہاں کہاں کیمپس ہوں گے لوگوں کو اگر کوئی فس جاتا ہے تو ان کو کس طرح فوری طور پر ریسکیو کیا جائے اور کوئی بے خبر نہ ہو کہ لاہور تک مری سے خبر آتے آتے لوگ مر جائیں یہ نہیں ہوا کرتا تھا تو اب عمران خان صاحب کی کیونکہ حکومت کی کارکردگی کچھ اس طرح کی رہی کہ اب یہ اچھی کارکردگی دکھا کر بھی خان صاحب اب مری کو زلہ بنانے چل گئے جی مری زلہ بن جائے گا کوسار بن جائے گا مری سے تو کوسار بننے سے کیا فرق پڑے گا مطلب اگر کارکردگی نہیں دکھانی تو جو مرضی کر لیں اگر عمران خان صاحب اپنا نام ذلفقہ علی بھٹو بھی رکھ لیں عمران خان صاحب اپنا نام پاکستان کی کارکردگی دکھانے والے کسی بڑے لیڈر کا بھی رکھ دیں تو فرق تو نہیں پڑے گا عثمان بزدار کو بے شک وہ عثمان بزدار صاحب گئے تھے جب وزیر اعلیٰ بن کر اپنے وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان توسا تو خاتون جو جگی والی وہ بار تھی جو جھاڑیوں کی بار ہوتی ہے وہاں پر کڑے ہو کے اس کو کہتے ہیں جی میں ودا وزیر آما وہ کہتے ہیں ودا وزیر کیا تھیند ہے ودا وزیر میں پنجاب دا حکم ورانو وہ کیا تھیند ہے میں اما پنجاب دا شہباز شریف لگا پنجاب کا شہباز شریف لگا ہوں شہباز شریف صاحب کا نام شہباز شریف پر ان کی پریوریٹیز پر ان کی کارکردگی میں ان کی جو ترقیاتی ڈیولپمنٹ کی جو اولیتیں ہیں ان کے اوپر تو تنقید ہو سکتی ہے لیکن بارال کارکردگی تو ان کو اچھی تھی کہ آج لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں تو اگر عثمان بزدار صاحب کا نام شہباز شریف بھی رکھ لیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا تو عمران خان صاحب اب اس میں سارا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پریشر بہت ہے دباؤ بہت ہے اس دباؤ کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنے کے لیے آج قومی اسیمبلی کا اجلاس جو ہے اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ جی اس میں مری پر بحث کروائی جائے بحث کے لیے تقریریں بھی ہوئی اور تقریروں کے بعد پھر وہی پنچوں کا اثر آکبر پرنالہ یہی گرے گا یعنی جو مرضی کہہ دو کارکردگی ہم نے ٹھیک نہیں کہنی ہم نے ماننا نہیں ہے کہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے ماننا نہیں ہے کہ عثمان بزدار یا عمران خان صاحب کی رٹ نہیں ہے یا ان کا ویجن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے دباؤ آئے گا اور دباؤ اندر سے آئے گا آپ کو میں ذرا بتاؤں کہ جو مری والا معاملہ اتنا سینزیڈیو ہو چکا ہوا ہے لوگوں نے اتنا اس کو حساس طریقے سے لیا ہے کہ اب ٹویٹر پر بائیکارڈ مری کا ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے اب وہاں پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سارے جو مری کے رہنے والے یا پہاڑوں میں بسنے والے لوگ مہمان رواز ہوتے ہیں سارے وہ تو نہیں تھے کہ چھوڑیاں لے کے ٹورسٹوں کو سیاہوں کو جیب کاٹنے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے تھے ایسا تو نہیں تھا لیکن جن کا یہ دھندہ ہے گندہ ہے پر دھندہ ہے لیکن جن کا ہے جو فسے ہوئے ٹورسٹوں سے پیسے بنانا چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ٹورسٹ گائیڈز ہوتے ہیں پھر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چائے بیچ رہے ہوتے ہیں انڈے بیچ رہے ہوتے ہیں یا پھر فسی ہوئی گاڑیاں نکلواتے ہیں ایک مناسب محافظہ ہوتا ہے اور مری تو یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر تو پورا سال سیاہت ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مری میں کہیں سیاہت نہ ہو کبھی لیکن یہاں پہ پورا سال شکایتیں آتی ہیں کہ وہاں پہ جو سیاہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو مارک اٹھائی ہو رہی ہوتی ہے مال روڈ مری کے اکثر مناظر کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہٹلو والے مل کے ان کو کھٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ایک رویہ تھا پنپ رہا تھا لوگوں کا گصہ مسلسل لیکن اس واقعے نے لوگوں کا صبر جو ہے وہ صبر کا پیمانہ توڑ دیا کہ لوگ جائز ناجائز سنی سنائی باتیں حقیقت جو بھی تھا لیکن اب ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے کہ مری کا بائیکار تو آپ سوچیں کہ اگر لوگ وہاں کے سیاہت کا بائیکار کرنے کا سوچ کے اوپر جو ہے وہ ایک مہم چلا رہے ہیں تو اس حکومت کے اوپر کتنا گصہ ہوگا لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے ویڈیو شیئر کی ہے وہ ویڈیو تھی وہاں پر اپنا مری میں ایک سڑک کی راستے کی وہاں پر جو پی سی بھور بنے وہاں کی اور وہ دکھا رہے تھے کہ صبح میں یہاں سے ساری سات بجے ہم یہاں سے آئیں وہاں پر سڑک پر برف نہیں پڑی ہوئی تھی اب وہ واپس جا رہے ہیں سڑک پر برف پڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ جو لوگ جو زنجیریں تائروں کو لگاتے ہیں گاڑیوں کو دھکا دلواتے ہیں وہ زنجیریں بیچنے کے لئے کیونکہ پانچ ہزار تین ہزار کا دھکا پانچ ہزار کی زنجیر یہ ان کا ریٹ فکس ہے لوگ کیونکہ پس جاتے ہیں مجبوری وہاں پر جا کے لوگ پھر وہ اور تو کوئی کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوتا تو وہ انہوں نے دکھا رہے تھے کہ برف جو ہے جو سائیڈوں پر تھی وہ سڑک پر پھینک دی گئی ہے تاکہ وہ اور وہ نظر آ رہا ہے کہ برف کو نا ہاتھوں سے یا اس سے جس طرح وہ کیا جاتا ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ برف ہٹا کر یہاں پر لگائی گئی ہے تو اس طرح کی چیزیں لوگ اب شیئر کر رہے ہیں تو وہاں کے یہ عام لوگوں کے خلاف تو جو حکومت جس کا کام تھا لوگوں کو محفوظ رکھنا اس کے خلاف کیا گصہ ہوگا بائیکارڈ مری کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پانچ سو روپے کا انڈا بیچا گیا پانچ ہزار کا کمرہ اور تین ہزار روپے کا گاڑی کو دھکا تو یہ چیزیں اب اس میں لوگ اس میں زیادہ انوال ہو گئے پورے ملک کے لوگ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مری نہیں جانا سیاد کے لیے کسی اور جگہ جائیں گے مری نہ جائے تو یہ ٹرینڈ ظاہرہ چلتا ہے اس کا اتنا عمل درامت اس پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یا پھر مری کے جو ہوتلوں والے ہیں یا یہ جو پروفیشنلز ہیں یہ جو کام کرتے ہیں تو وہ اسے سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے حکومت کیا سیکھ رہی ہے آج عمران خان سے استفعہ کا مطالبہ ہوا ہے اور آج ہی عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے پارٹی کی دونوں سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر سے عوام سے اور اپنی پارٹی کے اندر سے دباؤ ہے پارلیمنٹ میں شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری خرشید شاہ اور دیگر جو قائدین تھے اپوزیشن کے انہوں نے خطاب کیا ان سب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اور عمران خان صاحب کی استفعہ کا مطالبہ کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اتنا جو بڑا حادثہ ہو گیا سانیہ ہو گیا اور عمران خان صاحب ایک گھنٹے کے فاصلے پر بیٹھے نہ گئے جو فوت ہو گئے ہلاک ہو گئے نہ ان کی وہ گئے اپنا نہ کیا ہوتی ہے آتازیت کے لیے نہ ان کے آنسوں پہنچنے گئے نہ پرسا دینے گئے ان کو اور نہ وہ اپنے اتر کر اپنے پہاڑ سے نہ گئے بری اور وہاں جا کر دیکھیں کہ جی کیا لوگوں کا حال ہے کیونکہ بنی گالا میں بیٹھتے ہیں خان صاحب تو وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی اپنی اتحادی متحدہ قومی مومنٹ نے ان پر تنقید کی ہے شدید تنقید کی ہے خط لکھا ہے انہوں نے کہ یہ تو انتظامی ناہلی ہے گفلت ہے جب کیا کہتے ہیں وہ تھا موجود تھا فورکاسٹ موجود تھی الڈ موجود تھا تو اس کا باوجود بھی اتنا بڑا ثانیہ ہو جا نا اس کا مطلب ہے کہ بھائی ہم صدی میں کہتے ہیں کہ وٹ کھوٹا میں تقریر سن رہا تھا فواد چودری صاحب کی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے صدا کا دباسی کی بڑی بڑی باتیں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ شہباز شریف کو شرم نہیں آتی کہ وہ ٹیٹیاں لگا رہے تھے عمران خان صاحب کے بیانات عمران خان صاحب کے ٹوئٹ وہ ہمارے ہاں تھر میں ایک کہاوت ہے ڈھاٹکی زبان کی تھری زبان کی کمرو کسارو باتارو بھلو یعنی کام سے ٹھینگا باتیں گر والو کام کا کہو تو پھر پیچھے چلے جاتے ہیں آج قومی اسیمبلی میں حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ یہ سانحہ جو ہوا ہے مری کا اس کی ذمہ دار پچھلی حکومتیں تھی تیس سال مری کی سڑکیں جاگر دیکھ لیں مری ایکسپریس میں کیا پہلے اس طرح کی ہوتی تھی یہ نواز شریف نے بنائی ہے نا بھائی یہ کس نے بنائی ہے پروے زلاحی کے دور کی بنی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے دور کی بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہاں پہ کچھ کام ہوئے جب وہ وفاق میں تھے تو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے آ کر یہ کہہ دیا کہ مری کو زلا بنا دیتے اور پھر باتیں کمرو کسارو باتارو بھلو باتیں کروالیں سارا دن بیٹھ کر ان سے باتیں سنیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کوئی ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا سیشے میں کھڑے ہو کر یہ بات کریں گے اپنے ساتھ تو سامنے اپنا ہی جو اکس ہوگا شیشے میں وہ ان کو کہہ گا جھوٹ بول رہا ہے بھائی اس طرح کی باتیں ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بارحال تو بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج جو ان کا اجلاس تھا ترجمانوں کا اور قائدین کا اس میں انہوں نے ایک تو بات کی ہے انہوں نے کہ جی وہ ہمارے سیول ملٹری تعلقات جو ہے نا وہ اچھے پریشان نہیں ہونا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی نا وہ یہ بتا رہی ہے جس میں انہوں نے سیول ملٹری تعلقات اور نواز شریف صاحب کی ڈیل کے حوالے سے کہا تھا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور اس طرح کی باتوں پر کان نہ دھریں اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائیں اور ساتھ ساتھ سیول ملٹری تعلقات پر ان سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ سیول ملٹری تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم حکومت جو احکامات دیتی ہے ہم وہ کرتے ہیں ہم ایک ماتہ احتیدارہ ہیں اچھی بات ہے آئین بھی یہی کہتا ہے قانون بھی یہی کہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب کہا گیا ہے کہ ہم وہ مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کے علیو اور لائن کٹ گئی کتاب جو کسر نیازی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اس میں بھٹو صاحب فون کرتے ہیں زیولک کو کہ جی سنایا ہے کہ کوں کرنے لگے ہو تو زیولک کہتے ہیں کہ جی میں سرکار میں ایسا کر سکتا ہوں میں آپ کا تابدار میں ایسا کر سکتا ہوں اور کر دیا کو تو ظاہر ہے آج تو کچھ اور حالات ہیں وہ والے حالات نہیں ہیں آج مسلسل پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئین اور جمہوریت کے ساتھ ہیں بہت اچھی چیز ہے آئین اور جمہوریت کے تابع رہنے چاہیے ساتھ تو نہیں تابع ہوتا ہے تابع رہنا چاہیے یہ اچھی چیز ہے لیکن مسلہ عمران خان صاحب کا ہے ان کو ٹینشن ہے ان کو پریشانی ہے وضاعتیں دے رہے ہیں کیونکہ دباؤ ہر طرف سے بڑھ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اندر سے کہیں نہیں نہیں ڈرنا نہیں ہے وہ میرے ساتھ ہیں جانا نہیں ہے کہیں وہ میرے ساتھ ہیں اس سے اٹھ کے جو فورن فنڈنگ کیس والا معاملہ ہے ایک استفعہ کا مطالبہ قومی اسیمبلی سے آیا ایک استفعہ کا مطالبہ عوام سے آ رہا ہے ایک اندر سے دباؤ ہے عمران خان صاحب پر اپنی پارٹی کے اندر سے جو فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے وہ ایک طرف مری ایک طرف فورن فنڈنگ کیس اب عمران خان صاحب ان دو چکیوں کے بیچ میں فس گئے ہیں اب دونوں سے نکلنے کے لیے پہلے ان کے پاس کیا ہے اپنی پارٹی کو راضی ہے اپنی پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں میرے ہاتھ صاف ہیں حالانکہ پارٹی کوئی پتا ہے ظاہر ہے کتنے خات صاف ہوتے ہیں جو ظاہر ہے وزراء اور ترجمان جس طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے حکومت کی کارکردگی کو چھوڑ کر آپ نے اپوزیشن پر کو لتارنے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے لیکن بہرحال عمران خان صاحب وہ جو فورن فنڈنگ کیس میں جس طرح سکروٹنی کمیٹی نے چند حقائق سامنے لاکر رکھ دیئے ہیں اب ظاہر ہے ان کو کھنگالا جائے گا الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دینا ہے عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں کلئر کر دیا گیا ہے جی ڈرنا نہیں ہے یہی والا معاملہ یہی والا رویہ نواز شریف صاحب پانامہ والے معاملے پر کہتے تھے جب جی آئی ٹی آئی تھی ہم ٹھیک ہو ہم کلئر ہو گئے مٹھائیاں شٹائیاں بانڈ لی تھی تو اب عمران خان صاحب مٹھائی تو نہیں بانڈ رہے لیکن اجلاسوں میں کہہ رہے ہیں ہمیں کلئر کر دیا گیا ہے لیکن جو وضاحت عمران خان صاحب پارٹی کے اجلاس میں کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر شدید دباؤ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اکتیس کروڑ کی فنڈنگ کا جو معاملہ ہے مشکوک جس کا حساب کتاب نہیں ہے وہ بیسیکلی پندرہ پندرہ کروڑ کی ٹرانزیشنز دو بار دکھائی گئی ہیں پندرہ پندرہ کروڑ کی رقم جو ہے وہ دو بار ظاہر کی گئی ہے اور دوسرا وہ میں نے گزارش کر دی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب الیکشن کمیشن کو اپنی رسیدیں ساری فراہم کر چکے ہوئے اور اگلے جب الیکشن کمیشن ہمیں جب ہیرنگ ہوگی تو اس میں ہم سارا معاملہ کلئر کر دیں گے جو لگ نہیں رہا ظاہر ہے اگر یہ ہوتا عمران خان صاحب کا معاملہ سیدھے ہوتے فورین فنڈنگ والے تو دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس آ گیا تو پھر سات چودہ اور بائیس آٹھ سال ہو گیا نا تقریبا آٹھ سال چروع ہو گیا تو آٹھ سال سات سال گزر گیا آٹھ سال چل رہا ہے تو آٹھ سال عمران خان صاحب کیوں ڈیلے کرتے رہے کیوں لیتے رہے وہ ہوتا ہے التواہ کیوں لیتے رہے اگر کچھ ہوتا تو یہ تو خیر معاملہ تھا عمران خان کا جن کے اوپر دباؤ ہے ہر طرف سے دباؤ ہے قومی اسیمبلی میں دباؤ عوام کا دباؤ اپنی پارٹی کا دباؤ لیکن اظہار ہے وہ معاملہ جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ مری والا معاملہ عمران خان صاحب اب حضم نہیں کر پائیں گے اس سے لوگوں میں جو گصہ پنپ رہا ہے وہ گصہ آگے بڑھے گا کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جن کو سنبھالا نہیں جا سکتا جس طرح مسلم لیگ نون کے گلے پڑھ گیا تھا معاملہ مارڈل ٹاؤن والا تو یہ پھر جان نہیں چھوٹے گی اب عمران خان صاحب کی مری سے چاہے جو مرضی کر لیں فواد چوزری صاحب وہاں بیٹھ کر جو بھی بات کر لیں لیکن ایک اور مسئبت مسلم لیگ نون کے گلے بھی پڑھنے جا رہی ہے اور وہ یہ ہے عساق دار صاحب کی عساق دار صاحب کی جو رکنیت ہے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے سینٹ کی وہ کر دی ہے بحال دار صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے جلاوتن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے نکل گئے تھے گرفتاری کے ڈر سے ظاہر ہے کہہ رہے ہیں علاج علاج تو نہیں اصل میں تو گرفتاری کا ڈر تھا گرفتاری کے ڈر سے باہر چلے گئے ماضی میں مشرف کے دور میں بھی گرفتار رہے پھر اس وقت انہوں نے وہ نواز شریف صاحب کے خلافے گوائی دے دی تھی پورا ان کا بیان تھا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب جو منی لارٹری کرتے رہے کی نہیں کی وہ ایک الگ معاملہ لیکن دار صاحب کا بیان موجود ہے تو خیر دار صاحب باہر چلے گئے اب دار صاحب سینٹر منتخب ہوئے سینٹر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اور ادھر سے الیکشن کمیشن نے ان کی رکنیت موطل کی رکھی تاکہ وہ حلف سے بچ جائیں لیکن اب سپریم کورٹ کے حکم پر وہ رکنیت ان کی ہوگئی بحال اب ایک آرڈینس بھی آ چکا ہوا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر جو حلف نہیں اٹھائے گا وہ ہو جائے گا نائل اس ڈی سیٹ ہو جائے گا نائل تو نہیں ڈی سیٹ ہو جائے گا اب اگر دار صاحب ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو سینٹر میں مسلم لیگ نون کی ایک سیٹ کم ہو جائے گی کیونکہ پنجاب سے ڈی سیٹ ہوں گے اور پنجاب میں اگر سینٹر کے انتخابات ہوں گے اور اگر اتحادی اسی طرح اجاری سیٹ پہ سینٹر کے انتخابات پنجاب سے سیٹ ہے نہیں اسی پر اگر انتخاب ہوتے ہیں اور اتحادی اسی طرح کھڑے رہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو پھر یہ سیٹ چلی جائے گی پی ٹی آئی میں تو بارال کمز کم مسلم لیگ نون کو یہ سیٹ واپس لینے کے لیے ایڈی چوڑی کا زور لگانا پڑے گا تو ڈی سیٹ تو ڈار صاحب واضل نظر آ رہا ہے کہ ڈی سیٹ ہونے جا رہا ہے تو عمران خان صاحب تو مصیبت میں ہیں ادھر ایک سینٹر جو ہیں مسلم لیگ نون کے نو منتخب سینٹر ہیں ظاہر ہے اتنا ٹائم ہو گیا لیکن الیکٹ نہیں ہوئے تو نو منتخب سینٹر ہی ہوئے نا تو وہ منتخب سینٹر ابھی سینٹر ان کو نہیں کہا جا سکتا تو وہ بھی خطرے میں پڑ گئے ہوئے عمران خان صاحب پردباؤہ استفقہ اور ڈار صاحب تو کلیر کٹ ہے کہ ان کی سیٹ گئی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ